السلام علیکم آپ کیسے وہ ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سنگے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کچھ رکھے آمین سم آمین آپ کو رحمت اللہ علیہ وسلم کچھ باش رکھے آپ کے گھروں میں کشیاں سے مالا مال کرے آپ اپنے بچوں کے ساتھ انجوائے کریں کچھ باش رہیں اس کے بعد میں آج آپ کو کرچٹ کے بہت پیارے پیارے ڈیزین دکھا رہی ہوں جو کہ کرچٹ کا ڈیزین دیکھ کر خود بھی حران ہوں گی دیکھو یہ کیا چیز بنا کر دکھائی یہ کرچٹ سے کہ کرچٹ سے آپ کو چھٹ چھٹے ہاتھ بھی بنا کر دکھائیں یہ بتک کے بچے ہیں جو کہ آپ کو ٹوائز کی صورت میں نظر آئیں تمام ٹوائز ایک سے ایک آلا قسم کے ہیں جو کہ آپ دیکھ کر بنا بھی سکتی ہیں آپ مارکٹ سے خرید بھی سکتی ہیں بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہم تو صرف آلڈیا دیتے ہیں ان کے لئے جو ہماری بچی ہیں ہمیں کمن کر کر بتاتے ہیں کہ آنٹی ہمیں کرچٹ کا کام سکھا دیں تو ہم کرچٹ کے اب شیسٹر پر دکھا دیتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کراس اسٹک کا دکھائیں تو ہم کراس اسٹک کا آپ کو اس چینل پر دکھاتے ہیں کرچٹ کا بھی ہے اس پہ ہم صرف آئیڈیا دیتے ہیں اس پہ کراس اسٹک کا ڈیزین بھی بنانا سکھا دیتے ہیں کوئی بات نہیں یہ دیکھو کتنا پیارا خرگوش بنا ہوا جو کہ آپ کو پسند آئے گا آپ کو اگر بنانا کا طریقہ آتا ہے تو خود گریچہ اٹھائیں اون اٹھا کر بیٹھ جائیں پھران سے پہلے آپ اس کی پچٹر لیں اس کو دیکھ دیکھ کر بنائیں پہلے آپ چین بنائیں دو تین چار چین بنانے کے بعد آپ ایک سے دوسرے میں پندہ ڈال ڈال کر چین سے چاول بنتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بنتا چلا جائے گا پھر ایک طرف آپ چھوٹا سا سرات چھوڑ کر اس میں آپ روئی بھر کر یہ پتک بنا دیں گے جب روئی بھری جاتی ہے تو یہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی چیز بیٹھی ہوئی ہے اگر جب تک آپ اس میں روئی نہیں بھریں گی تو یہ جب تک آپ کو بیٹھا نہیں ویسے تو آپ کو سمپل سا بن جائے گا اس کی تمام میں نے تفصیل آپ کو بتا دیئے اگر آپ کو پسند آئیں تو لائک کرنا سب کرائب کرنا دعاوں میں یاد کرنا دوستوں سے شیئر کرنا کمن کر کر ضرور بتا دینا آج کا آپ کو کون سا ٹوائز ہمارا پسند آیا جو بھی آپ کو ٹوائز پسند آئے تو کمن میں ضرور بتا دینا یہ ٹوائز ہمیں بہت پیارا اور کورس ہوتے لگا تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی کہ ہمارے ویورز ہمیں ٹوائز بھی دکھاتے ہیں بتاتے بھی ہیں کمن کر کر بھی بتاتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بولئے گا تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے دعاوں میں یاد رکھنا موسیقی موسیقی